اتنا مظلوم ہو گئے علی اور علی کی ملاد کہ وہی حسین کرگلا میں چھ ماں کے بیٹے کا پانی مانگ رہا ہے آج شب عشور ہے لائٹ بند ہو سکتے دو کیجئے شب عشور ہے آج ہے شہیدوں کی رات کل ہے غریبوں کی رات بھائی بیٹا بن کے چند گزار شاد کروں گا کل کا دن گریبان کھول کے رکھنا آس دینے الٹا کے رکھتا تم امیر ہو تو حسین کی وجہ سے تم رئیس ہو تو حسین کی وجہ سے اگر تمہارے ذہن میں یہ خیال ہے کہ ہمیں دیکھ کے دنیا کیا کہے گی ہم تحضیم کی آفتہ نہیں لگیں گے غام تو دل میں ہوتا ہے ایسا کرنے سے کیا ہوگا تو سجاد سے بڑا امیر نہیں ہے تو امام جعفر صادق سے زیادہ تحضیم کا واقف نہیں ہے جاؤ کتابیں اٹھا کے دیکھو میرے آئیمہ کی دس محرم آشور پھر حالت کیا ہوتی تھی میں نے تو تمہیں صرف اتنا کہا ہے نا کہ اپنے گریبان کے بٹن کھولنا مدینہ کے لوگ کہتے ہیں آشور میں جعفر صادق اپنا گریبان پھار دیتے تھی مولا اپنی آستینیں چڑھا لیتے تھے امام اپنے سر پر خاک ڈالتے اپنی ریش پر خاک ڈالتے ہر چیز کا ایک ہر موسم کا ایک تقاضہ ہوتا ہے جو عید پر نئے کپڑے پہن لیتے ہو دس محرم کو اپنے لباس سے تمہارے پتا چلے کہ اس کا کوئی نقصان ہوا ہے تو کہیں سے گزریں تو لوگ تجھے دیکھیں کہ اسے کیا ہوا ہے تیری حالت سے پتا چلے کہ تجھے نبی کی اولاد کے گھر کا ہاں ہے آج انہا حباب سے گزارش کروں گا جن کی دعائیں مدد سے رکھی ہوئی ہیں یا جو بیٹوں کے مطمئنی ہیں یا آج ایام میں عذا میں آنے والی مجلس میں بیٹھی میری بہنیں اور بیٹیاں جو اولاد کے لئے بیٹھی ہیں میں بھائی بن کے گزارش کروں گا جتنی دیر میں مسائب پڑھوں اپنے دامن کو پھیلا کے رکھیں گا اگلے سال حسین اسگر کا نوک کرنا دے مجھے حسین بزا کرنا دے مجھے خود پہ مان نہیں ہے مجھے حسین کے ذکر پہ بڑا مان ہے میں نے محمد کی بیٹی کے ساتھ ان کے ذکر پہ دھوکہ نہیں کیا میں نے رسول کی بیٹی کے حق میں دھوکہ نہیں کیا دامن پھلانا جو میری بہن بے اولاد آئی ہے اور اگر میری بہنیں بیٹیاں سن رہی ہیں تو میں اسے گزارش کروں گا اگر کسی کی گود میں کوئی بچہ ہو جتنی دیر میں اسگر پڑھوں تھوڑی دیر کے لئے اپنا بیٹا گود سے نکال کے زمین پہ لٹا دینا مشکل ہوتا ہے ماں کے لئے مانتوں سے مانگے بیٹے زمین پہ لٹانا لیکن ایسے نہ ہو میں اسگر پڑھ رہا ہوں تیری گود میں تیرا بچہ ہو سکینہ کی نظر تیرے بیٹے کا چہرے پڑھ جائے سکینہ رو کے کہے تجھے پتہ جل نہیں میرا اسگر کتنا پیارا تھا تمہارے بچے اسگر سے زیادہ پیارے نہیں روتے ہیں روتے رہنے دینا مصائب غریب بن کے سننا آج کی رات نید آئے بھی تو سونا نہ آج کی رات گھروں کے اندر نہیں حسین کے گھروں میں رہنا اگر کسی کے کوئی قریب پیٹھا سونے لگے تو آج کی رات جگا کے کہنا جاگ سکینہ جاگ رہی ہے آج کی رات علی کی بیٹیاں نہیں سوئی کل والا دن غریب بن کے گزارنا آج کی رات بیداری میں گزارنا حسین کے قاتلوں پہ لانت کی تصمیح آشور کے عمال زیارت حسین حسین کی یاد میں گریہ سر پہ خاک ڈالنا گریبان کو پھاڑ لینا یہ حسین کا تقاضہ ہے عزاداروں سے ہر شہید کر بنا میں ایک بار شہید ہوں تین بار قتل ہوا ہے رباب کا بیٹا مجھے خود مسائب سے پیار ہے میں ان راتوں میں مسائب پہ گنجوسی نہیں کی میں نے ہر ممکن کوشش کی ہے کہ یہاں سے کوئی خوش کا آنکھ واپس نہ جائے ہر مسائب میں منت کرتا رہا ہوں کہ سنو آج میں پہلی بار منت کر رہا ہوں کوئی بھائی مجھے نہ کہنا کہ ہمیں اسگر پورا سنا بات سے حسین کی قسم اسگر کی ساری شہاتیں کھول کے پڑھو یا میں مر جاؤں گا یہ یہاں کسی مومن کا دل پھٹ جائے گا میں نے تمہیں اکبر سنا دیا میں نے تمہیں غازی سنا دیا میں نے تمہیں قاسم سنا دیا حسین کا اسگر مجھ سے بھی نہیں پڑھا جائے گا بس بڑی قریب سے شہادت شروع کر رہا ہوں نو لاکھ کے سامنے کھڑا ہوکے کہہ رہا تھا بہت فراز سے دو گھوٹ پانی چاہیے کمی نے دیکھا تھا پینا خود پہانا بچے کا حسین نے کہا اسگر پانی مانگ اسگر بے زبانی سے حسین کی طرف دیکھے کہتا تیری ماں نے حق مانگا انہوں نے نہیں دیا حسن نے کبر کی جگہ مانگی انہوں نے نہیں دی تو نے رستہ مانگا انہوں نے نہیں دیا جنہوں نے تیری ماں کو حق نہیں دیا تیرے بیٹے کو پانی کیسے دیں گے فرمایا اسگر ماں بھی گئی تھی حجت تمام کرنے کے لیے اسگر تو بھی حجت تمام کر تین پان اسگر کی آباز ہے آل اتاش آل اتاش آل اتاش میری ماں بہنے ماتن کرے گی ماں کو وہ لفظ بڑے اچھے لگتے ہیں جو بچہ پہلی بار بھولتا ہے ادھر اسگر رکاڈ ہے پیاسا ہو رباب کھینے کے تروازے پہ آئی آباز ہے اسگر روچہ بیل میں نے پہلی بار تجھے بولتے ہوئے سنا ہے ایمہ کا لاتے لابیتا ایمہ کیسا سے کام نہیں اسگر روچہ بول حسنہ 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 مولا حسین سے کہے مشکل سے مشکل دولا مانگو حسین کی ماں تمہیں کبھی دنیا کسی گام میں نولا جتنے رو رہے ہو جتنے ماتم کر رہے ہو محمد کی بیتی ہے تمہارا پرسہ قبول کرے تین بار اسگر نے کہا میں پیاسا ہوں بے شک ظالم تھے قاتل تھے قتل کرنے آئے تھے اپنے اپنے چہرے اباؤں میں چھپا کے کہنے کہ خدا تیس پہ لانت کرے عمر بن ساد تُو نے کہا تھا حاشمیوں سے لڑنا ہے تُو ہمیں بچوں سے لڑانے کے لیے لے آیا ہے یہ چلتا چلتا وہاں آیا جہاں حرمل بیٹھا تھا آنکھیں گر کہا دیکھ نہیں رہا میری فوج میں بھگاوت پھیر رہی ہے جلدی کر حسین کے کلام کو کپا کر اسم اللہ انہیں اپنے تیروں میں سے مطیر رکالا جو جنگ میں بھاگتے ہوئے گھوڑے کو مانا جاتا تھا اس نے تیر نکال کر تیر کمال میں رہی اللہ اس نے ازگر کی گردن کا نشانہ کیا تیر زمین پہ گیرا اس نے پھر اٹھایا تیر پھر زمین پہ گیرا وہ ماری برساد کہتا دوشہ تیر کیوں نہیں چلتا یہ کہتا میں تیر چلانے کا ارادہ کرتا ہو سامنے والی کنات کا پرتہ ہلتا ہے اللہ جانے اس بچے کی ماں ہے اللہ جانے اس بچے کی بہن ہے ساتھ پہ قرآن رکھ کے کہہ رہی ہے اپنا تیر دیکھ میرا سمیر دیکھ اپنا تیر دیکھ اللہ آپ کی ماں کے درد آدھے آپ کرے محمد کی بیٹی آن شریف جو رہے ہیں پرسہ قبول کرے اپنا تیر دیکھ میرا سمیر دیکھ پہلا درد پڑھوں جس نے ماتم کرنا ہے ہر ایک مقتر میں گیا غازی نے لڑنا سکھایا تھا عباس نے حملہ کرنا بتایا تھا رباب خیمے کے دروازے پہ آگئی رباب نے سکینہ کی آتھا پہ ہاتھ رکھا رباب کی ایک نظر حمل کے تیر پہ ایک نظر اسگر پہ جتر سے اس نے تیر کمان شچھے گا رباب کی عواضی اوچہ ہے تیر اوچہ رہا ہے تائے جا تیر تائے جا رہا ہے اسگر تیرے باپے کو تیر نہ کھے اسگر کی قطر پہ تیر نہ کھے اس حیر کی کلائی پہ لڑا اسگر کی عواضی باپا مجھے ماز کر دینا میری قطر چھیکی تھی ظالم کا تیر بھوڑا حوصلہ 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 بابا مجھے ماز کر دے بابا بری گردن چھوٹی ظالم کا تیر ورزنی آپ جس نے روح نہ وہ مجھے دیکھے بلا تشمی یوں تھا اسگر تیر گردن سے نکل کے قلائی سے باہر چلا گیا حسین نے اپنی عباس کر کے اوپر دی عواضی ایسگر ایسے لے کے گیا یا ماں مر جائے گی یا بہن مر جائے گی ایسگر دیکھ اس حضرت میں تیری گردن سے تیر کھینچو عواضی تُو نے اکبر کی برشی نکالی تُو نے عباس کی آنکھ سے تیر نکالا بابا ایسے نہیں دادا ابراہی بولا دادا اسمائی بولا مدینے سے نانا بولا نجب سے بابا بولا بخیے سے ماں بولا عواضی سارے کھڑے دیکھ رہے ہیں حسین نے اپنا کھٹنا قربلا کی ریت میں رکھا حسین نے تیر کی قلائی پہ ہاتھ آلا یا دو ہاتھ اس گھر کی کمر پہ آئے عواضی حسین آہستان حسین آہستان عواضی کار ہے حسین دادیوں کو کھوٹے پیار ہوتے تیری وقال زہرا بکیہ چار کے بہتے ہو رہے ہیں یا زہرا آہ میری بی بی اپنے بیٹے کا پرسہ لے آہ محمد کی بیٹی آہ میری آکازادی نوکلوں کی چیز ہے سونڈ حسین 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 بس ختم کر رہا پوری شہاد پڑی نہیں دو جملے سنو اور سلام کرو مولا حسین اسگر کو لے کے خیام کے پیچھے آئے بلا تشبیح ایک ہاتھ میں اسگر تنوان سے کبر کھود رہا ہے اسگر کو ریت میں رکھا میں چھپا رہا ہوں کہ کوئی مرے نہ ریت گرم تھی اسگر نرم تھا اللہ آپ کی بہن کو سید دے محمد کی بیٹی کا تری بہن کو سید دے ریت گرم تھی اسگر کا لاشہ نرم تھا حسین نے پاؤں پہ ریت ڈالی مو سامنے ختنوں پہ ریت آئی مو سامنے پیٹ پہ ریت آئی مو سامنے سینے پہ ریت آئی مو سامنے میں وہ بندہ دیکھنا چاہتا ہوں جو دو محرم کی رات ہے اور وہ اسگر سن کے نہیں رویا اسگر کا چیر آیا حسین نے ہاتھوں کا پھنچ گیا حسین نے ریت پانے شروع کی رباب کی عوازہ ہی حسین اگر کہے تم آپ پہر آئے حسین نے ہاتھ پہ ریت آئی حسنہ 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 چھوڑ دوں کوئی سید آئی اجازت میں چھوڑ دوں نہیں سنا جاتا ہے اسگر تو میں چھوڑ دوں اللہ جانے اکلے سار کس نے بچنا ہے اور کس نے رونا ہے ہر رات ہو سر کا جھولہ نہیں آتا نا پرسہ دینا ہرم آپ کو حسین نے قبر بنا دی میں نے پہلے کہا کہ بعد سے حسین کی قسم اتنے ہیں راتوں میں تم روئے کوئی خواہش نہیں بڑا مسئل سننے کا جو ملیس برمانے کے لیے کھڑا ہاؤ اللہ اس پر لانت کرے صرف پرسے کی خاطر کھڑا ہوں میں بھی رولو تم بھی رولو میں بھی پرسہ دے لو تم بھی پرسہ دے لو میں نے چھوڑی ہے ساری شہابت میں نے اسگر کا جانا نہیں پڑھا صرف تیر پڑھا سلام کر دیا تدفین پڑھی چھوڑ دیا باقی مضموع اب میں ہاتھ باندھوں گا پورے مجمع میں مجید ساری کو ایک سید آدھا اپنا ہاتھ کھڑا کر کے مجھے اجازت دے آپ سیدیں بزرگ ہیں آپ نے دی اجازت سید آدھے سے میں نے اجازت اس لیے مانگی ہے میں محمد کی بیٹی کے سامن سکروں ہو سکروں تیری اولاد میں سے کسی نے کہا تھا تو میں نے تیرے اسگر کی شہادت کا اگلہ زنہ پڑھا تھا مجھے ایک سید آدھے نے اجازت دی ہے اب تو ماتم نہ کر سکے تیرا اپنا نصیب ہے اسگر کی قبر بن گئی حسین گھوڑے کی زین سے گر گیا انہوں نے شامِ غریبا سروں کی گنتی شروع کی انہوں نے کہا مارِ پہتر تھے سارا اکتر کیوں ہیں تین سو بندہ کھیلوں کے نیزے لے کے بیٹھا انہوں نے کربا کے بیٹھا میں نیزے گھوڑ میں شروع کیے یہ وقتا پہ نیزے گھوڑ دیتے یا سناح پیل آنش کا نیزا اسر کے قشبے لے اس نے نیزا پاہر بکایا پاہ نیزا بیا اسر کا واشا حسین گھوڑا حسین گھوڑا حسین گھوڑا حسین گھوڑا حسین گھوڑا ایک سننا پہلے لے پی پی کا واشتہ سیدہ کا واشتہ ماتمیوں سہرہ کا واشتہ ماتمیوں تمہستہ سہرہ کا واشتہ ماتمیوں ایک جملہ پڑھنے دینا اے میری اولاد قربان اس گھر اے ہمارے پچے آری رباہ کا بیٹا ایک جملہ ایک جملہ سیدہ ایک جملہ پڑھنے دینا ایک جملہ پڑھنے دینا اس کے نیزے کی انلی پہ ایک ہمارے کلیے بیٹھا اس کے بعد نہ میں پڑھوں گا تم سے سنا جائے گا اس نے نیزے کی انلی اٹھائی یہ دھیڑے کو دلا رہا تھا اب جس کے گھر میں بچی ہے وہ سن اٹھانا سکینہ نے اسے گلاشہ دکھا سکینہ اس کے دھوڑے کے پیچھے داری اور وہ آزائی لیچے ہوتارے لیچے ہوتارے اسے کا تو کیا لفتی ہے سکینہ نے کامیوں پھائی ہے اسے کا اس بچے کی ماں کے آرے اور آزائی نے سامرے گئی ہے یہ پڑھنے کے سہرام اگر یہ پڑھنے کے سامرے آیا اس نے اس کا گلاشہ دکھا اپنی جیسے کھٹا لگا